پاکستان کی سیاست ایک ایسی بن گلی میں پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے کوئی بھی اپنے دو قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں معاملات بہت ہی زیادہ سنگین ہیں الزامات بھی سنگین ہیں پہلے لانگ مارچ اس کے ساتھ ساتھ دو تین اہم باقیات ہوئے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ ہو گئی گولیاں چلیں بہت سنگین الزامات سامنے آئے ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی پاکستان کی سیاست ایک ایسی بن گلی میں پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے کوئی بھی اپنے دو قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں معاملات بہت ہی زیادہ سنگین ہیں الزامات بھی سنگین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے واقعات بھی اتنے ہی سنگین ہیں پہلے لانگ مارچ اس کے ساتھ ساتھ دو تین اہم واقعات ہوئے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ ہو گئی گولیاں چلیں بہت سنگین الزامات سامنے آئے پولیس پنجاب کی پتنی کس سے آرڈرز لیتی رہی کیا کرتی رہی اس کے بعد آئی جی کا یوں چلے جانا اس سے پہلے ایک بہت ہی سنگین واقعہ ارشد شریف کا یوں شہید ہونا پھر حال ہی میں ان کی تصویر باہر آنا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ باہر لیک ہونا اس کی اوپر تفسریں ہونا یہ ساری چیزیں سٹیٹ آف پاکستان کے اندر بلکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی انہونی طریقے سے چیزیں چلا رہا ہو یا میں تو یہ کہوں گی کوئی انہوکھے طریقے سے چیزیں چلا رہا ہو بہت دفعہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں انسان کو یہ سوچنے پر کہ کیا سچ اور جھوٹ کے بیچ کا ایک جو میں کہوں گی ڈیوائڈنگ لائن ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہوتی جاری ہے اور ہو چکی ہے کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے اس کے اوپر کوئی تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتا اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا بات صرف یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے موقف کی بات کر رہا ہے کچھ اداروں میں کچھ اشخاص میں کچھ پولٹیکل پارٹیز میں بھی اب دوریاں اتنی آ گئی ہیں کہ شاید واپسی کے راستے ممکن نہیں لیکن اس ملک میں ہر ناممکن چیز کو ہم نے ممکن ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اب آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے جہاں سے ہم گفتگو کا آج آغاز کریں گے اور اپنے میں گیس کا بھی تعرف کراؤں گی وہ خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی دو تین دن سے صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے لہور قصے میں شروع کر دیتی ہوں لہور میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے دو تین امپورٹنٹ چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ کوشش کی مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور انتخابات کا بھی کوئی حل نکل آئے لیکن دونوں معاملات پر کوئی پیشرف نہیں ہوئی یعنی کہ مذاکرات بھی ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ناکام ہو گئے اور انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا جو بھی ہوگا آئین کے دائرے کار میں ہوگا آئین کی ڈھال بنا کے آئین سے ایسے ہوگا آئین سے ویسے ہوگا آئین سب پہ بالا در جمہور کے لیے جمہوریت کے لیے یہ پٹیاں پڑا 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 کہ ستر سال سے زیادہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں اور پتہ نہیں اب کتنی رہ گئی ہیں بارحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر روز آنے والے دن کے ساتھ چار ہزار ارب کرزہ پہنچ گیا پانچ ہزار پہنچ گیا اور ڈالر فری فال ہو گیا تو بارحال ملک بھی فری فال ہی کی طرح چل رہا ہے کبھی کوئی اپنی مرضی سے کیسے بھی چلا لے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج یہ ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا جی ٹی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار پیمین اران خان کی کنٹینر کی طریق سواری کا واقعہ دیکھ پایا سواری سے دخل ہسپتال منتقل قاتلانہ حملے سکھیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم کیا آدادی مارچ کے لیے مارچ کیا کہ یہ مارچ ہے سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے